آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز کی بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبالیں ناظرین تازہ ترین خبروں پر ڈالتے ہیں تیزی کے ساتھ ایک نظر وزرعظم نریندر مودی نے پاکستانی وزرعظم عمران خان کو یوم پاکستان کی امبار اگباد دیتے ہوئے کہا ایک پڑوسی ملک کے طور پر انڈیا پاکستان کی عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے نریندر مودی کی جانب سے پاکستانی وزرعظم عمران خان کو یوم پاکستان کی امبار اگباد دینے کے پائے خام پر پاکستان کے وزیراستہ دمر نے اسے کشائن قرار دیا وزرعظم نریندر مودی 26 اور 27 مارچ کو بنگلہ دیش کے دورے پر جائیں گے جہاں وہ بنگا بندو شیخ مجیب الرحمن کی پیدائش کے سو سال مکمل ہونے اور پاکستان سے بنگلہ دیش کے آزادی کے گلڈن جبلی کے اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے مرکزی کابینا نے ایک امی پریل سے 45 سال سے زیاد عمر کے سو بھی لوگوں کے ویکسن لگانے کی اجازت دیدی کیابنیٹ میٹنگ کے بعد میڈیا سے مرکزی وزیر پرکاش جاویٹ کرنے کہاں سو بھی 45 سے زیاد عمر کے اہل افراد سے درقاست کی کہ وہ فوری طور پر اپنا نام درج کرائے اور ٹیکہ لگوائے وزیر سہت ہرشوردن نے کہا کہ ملک کی کسی بیسے میں ویکسن کی کوئی کمی نہیں ہے کرونا وائرس حفاظت کے لیے بھارت میں اب تک پانچ کروڑ سے زائد ٹیکے دیے جا چکے ہیں وزارت سہت کے مطابق ابھی تک کل پانچ کروڑ پچھتر ہزار ایک سو باسٹھ ویکسن دی جا چکی ہیں ان میں اناسی لاکھ سے زیادہ ہیلتھ ورکرز ہیں محکمہ پولیس اور دیگر شامل ہیں پونے میں کھلے گئے پہلے ایک روزہ بیل اقوامی میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ہرایا ہے تین میچوں کی سیریز کے پہلے ایک روزہ بیل اقوامی میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو ہرایا ہے 318 رن کے جیت کے نشانے کا تاقب کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم 42 اشاریہ ایک آور میں دوسرے 50 رن پر آلوٹ ہوئی بھارت نے 50 آور میں پانچ وگٹ کے نقصان پر 317 رن بنایا ہے اسی کے ساتھ افتتاحی بلے باز شکردھون کو نواسرن بنانے پر انہیں پلئیر آف دی میچ خرار دیا گیا 36 گڑھ میں بستر علاقے کے نارائن پورٹ زلے میں مون آوازوں کے حملے میں پانچ سیکیورٹی ہلکار حلاق اور بارہ زخمی ہوئے ڈسٹک ریزرف گارڈ کے تقریباً پچیس جوان بس میں جلے صدر دفتر نارائن پورٹ جانے کی دوران میلیٹنس نے دھڑائی کے نسلی بس کو نشانہ بنائے اور تین طاقتور دھماکی کی یہ جوان میلیٹنس کے خلاف کاروائی کے بعد واپس ہو رہے تھے اس حملے میں ڈرائیور سمیت تین جوانوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دو جوان نارائن پورٹ اسپتال میں چل بس شہر حیدرباد کے شمصباد ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف انٹریزنس کے عزیدار اونیک مسافر کے پاس ایک اشاریہ تین کروڑ روپے مالیت کی بیرونی ممالکی کرنسی ضبط کی ہے ائرپورٹ کے انٹرنیشنل ڈیپارچرز گئے قریب اس کرنسی کو ضبط کیا گیا یہ مسافر جس کی شناف محمد کے طور پر کی گئی ہے انڈیو کی فلائٹ سے دبائی جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ائرپورٹ پر سی آئی ایس ایف انٹریزنس کے عزیداروں نے اس کی کرنسی ضبط کی اس سے پوچھت آچ کی جا رہی ہے یوپی دعوت لکھنوں کے قدالتیں تبلہ کی جبان سے تعلق رکھنے والے نو غیر ملکی شہریوں کو ملوی کروڑ کے دور میں کروڑ کے رہنمایانہ حدیعہ کے قلاف فردوں کے الزامات میں درج مقدمہ سے باعزد بری کر دیا ہے بری ہونے والے تمام افراد تھائی لینگ کی رہائشیں ان صور پر پینڈیمک ایکٹ کے مختلف شخوں کے تحت بزشتہ سال مقدمہ درج کیا گیا تھا خبر رفتار سے کے خبروں کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز